السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ہوبیوارل ڈوئنگ ویل مزے میں ہوں گے رمضان کو انجوئے کر رہے ہوں گے اور تاک راتوں میں عبادت کر رہے ہوں گے اور آج الحمدللہ جمعت الفیدہ تھا اللہ تعالیٰ سب کی عبادتیں قبول کرے مجھے صبح صبح فون آ گیا کہ بیٹی کا ایڈمیشن ہو گیا اس نے ایڈمیشن ٹیسٹ دیا ہوا تھا تو مجھے سکول جانا تھا اس کی فرمالٹیز کمپلیٹ کرنے تو مارکلا روڈبین کا سکول ہے بچوں کا تو میں بس صبح ہی 9.30 کے راؤنڈ نکلی اور میں نے اس کے کچھ پیپرز لیے آئی ڈی کارٹ کے کوپیز اور کچھ ڈاکومنٹس جو ریکوائیڈ ہوتے ہیں اور میں سکول چلی گی وہاں پہ جا کے میں نے اس کی ساری فرمالٹیز کمپلیٹ کی اور الحمدللہ جب مجھے فی سلپ مل گی تو وہ میں نے سمیٹ کروا دی اور ریزول کمپلیٹ تو یہاں پہ میں اسلامباد کی سڑکوں پہ گھومتے بڑھتے بچوں کے ساتھ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ اتنے خوبصورت گرینری ماشاءاللہ اتنے خوبصورت ٹریز فل آف گرینری اور بہت سارے ٹریز آپ آگے دیکھیں گے کہ بلکل ریڈ پتوں کے ساتھ ہیں اتنے خوبصورت ماشاءاللہ یہ لگتے ہیں اور یہ خوبصورت ٹریز آپ دیکھ رہے ہیں ان کی ایک الگ ہی بیوٹی ہوتی ہے بس پھر وہاں ہم گئے تو بچوں کو یہ ببل یور نیم مل گئی ہماری بچپن میں یہ پائی جاتی تھی اور اب جب سے میرے بچوں کو پتا چلا تو وہ بہت ہی انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو جب بھی میں ان کو سکول پیکنڈ ڈراب کرنے جاؤں تو ان کا وہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ وہیں وہ مارکٹ سے ہم ببل یور نیم ضرور لے لیں اور اس میں پھر ان کو وہی انٹرسٹ ہوتا ہے ہماری طرح کہ ہم دیکھیں کہ کس کا کیا نام نکلا ہے اور کون سا نام نکلے بس یہ کچھ خوبصورت آپ دیکھ رہے ہیں پھول اور گرینری مرشاللہ سپرنگ سیزن آگئے تو ہر طرف بہت ہی خوبصورت پھول کھلے ہوئے ہیں بس پھر بیٹی کے ایڈمیشن کا جب پتا چلا تو بچوں نے کہا کہ ٹریٹ ہونی چاہیے پھر ہم ایف سکس چلے گئے شام میں اور کی ایف سی کا پلان بنایا بچوں نے میں نے ساتھ پانی پکڑ لیا اور کھجوریں کیونکہ روزہ تھا میرا بچے جا کے بیزی ہو گئے اپنے پلیئریاں میں ان کا انٹرسٹ کھیلنے میں ہوتا ہے میں نے آرڈر پلیس کیا اور افتاری سے کوئی دو تین منٹ پہلے آرڈر آ گیا اور بس بچوں نے سٹیکر کے لیے پلان کیا ہوا تھا اور ہمارا ایک اچھی سی ٹریٹ ہو گئی بس جب گھر آئے تو بچوں نے اپنا ٹی وی پہ کچھ نہ کچھ دیکھنا ہوتا ہے تو مزے کی بات یہ ہے کہ کچھ کریئیٹیو آج کے لیے لگاتے ہیں تو یہ ایک لکڑی سے بنائی جاری تھی کار تو اس کے سارا وہ پروسس انہوں نے دیکھا تو جب تک میں نے دیکھا تو it was almost complete اور تیار ہو چکی تھی بس میں ذرا فارغ ہو گئی اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے لیے چائے بنائی اور کمرے میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے میں نے چائے پی اور جب میں فارغ ہو گئی تو بس پھر بچوں کے ساتھ کچھ ٹائم لگایا آج کے لکھوں کہ تھوڑا موسم بہتر ہے بلکہ گرمی کی طرف چلا گیا تو پورچ میں شام میں ہم لوگ واک کرتے ہیں بس میں نے چائے پی تو بچوں کے ساتھ واک کی بچے کبھی سائیکلنگ کر لیتے ہیں کبھی سکیٹس پینلی اور سکیٹنگ کرتے رہے میں ساتھ ساتھ ان سے باتیں کرتی رہتی ہوں اور کچھ میری واک بھی ہو جاتی ہے تو اس سے اچھا اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہمارا اکٹھا کچھ ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے میری واک ہو جاتی ہے تھوڑا کھانا نیچے ہو جاتا ہے ڈائیجیشن ہو جاتی ہے اور روزوں میں یہ میرا خیال ہے بہت ضروری ہوتا ہے اور بس آج کے اتنا ہی تھا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ